پاکستان کو گلامی کا ایک ایسا پھندہ لگ گیا کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی لے رہی ہے کہا جا رہا ہے ڈالر اس مہینے کے آخرے تک دو سا تک پہنچ جائے گا اور اگلے بجٹ تک دو سب بیس روپے تک ہو جائے گا حکومت جو کل ڈگڈگی بجا بجا کر تماشا کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے غریب پرور بجٹ لائیں گے منی بجٹ نہیں لائیں گے عوام کا پھر تماشا بنانے کی تیاری کر لی ہے آئی ایم ایف کی ڈگڈگی پر ناشتی سرکار نے منی بجٹ کے نام پر سارے تماشے پورے کرنے ہیں آپ تباہی پھیر دیں پورے لوگوں کی بیش پاکستان روز کسی نہ کسی بہانے ٹیلیویشن پہ آکے ایک ہی راہ گا لابتے ہیں کہ پاکستان سستہ ترین ملک ہے پاکستان جلدی خطے کا بڑا اور لیڈر ملک بن کر ابرے گا صرف سردیاں مشکل ہیں گرمیاں آتے ہی مہنگائی اور مشکلات کم ہو جائیں گی پرائیم میلیسٹر کی باتوں سے نہ رکھتا ہے انہیں آج بھی اس بات کا یقین ہے کہ لوگ ان کی باتیں امید بھرے انداز میں سنتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں کپتان کی ایسی بات کی فوری بعد عوام پر مہنگائی کا کوئی نیا بم گرا دیا جاتا ہے اور ان کی رہی سے ہی کمر بھی ٹوڑ جاتی ہے میاں والی جلسے میں بھی یہی گھسی بٹی باتیں کی گئی پر اب جو عوام ہیں ان کے صبر کا فہمانہ لبریز ہو چکا ہے میاں والی میں بھی کپتان کی تقریر کے دوران پر انڈال میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ سب چھوٹی باتیں ہیں اس نوجوان کا کہنا تھا کہ چاچا عمران آپ نے مہنگائی بہت کر دی ہم بھوکے مر گئے ہیں مہنگائی کم کر دو مہنگائی کم کر دو اجھے ایک کو پہلی دفعہ نہیں ہوا یعنی ماضی قریب کے میں آپ کو چند واقعات سنا دیتا ہوں پشاور میں جلسے کے دوران بھی ایک شخص ایسی کھڑا ہوا تھا اسلامباد میں بھی پی ٹی آئی کے ایونٹ کے دوران ایک نوجوان مائک پکڑ کے تحریک انصاف کو آئینہ دکھا چکا ہے اور پھر حالیہ کے پی کے ہمیں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے دوران بھی علی امین گھنڈپور کے سامنے لوگ ٹھٹ گئے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے حقیقت یہ ہے کہ معیشت کی بحالی کے بار بار وعدوں کے بہوجود حالات تشویشناک حد کو پہنچنی ہیں لیکن حکومت کی معاشی ارسلو جو ہیں چل بہتری کی اب بھی نویت سنا رہی ہے فعلہ الہوام کے لیے اس حکومت کا ایک ایک دن کرب کر دیلنے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ امران خان اگر اگلے پانچ پرس بھی اقتدار میں آگئے تو وہ دن عوام کے نہیں پھریں گے انہیں مسلسل آئیم اپ کی سختیاں چھیلنا پڑے گی کیونکہ انہوں نے اس کی شرائط کے آگے سر نہیں اٹھانا لہٰذا عوام چاہتی ہے نیا سیاسی منظر بنے نئے چہرے جو کرزوں مہنگائی غربت اور بے روزگاری سے نجات دلائیں وہ آگی ہے پر یاد رکھیں ایسی معیشت کے ساتھ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہماری خارجہ پولیسی بھی ازاد ہو عالمی سطح پر بھی عزت ہو ہمیں کو دبانے کی کوشش نہ کرے تو یہ بھی دبانے کے خواہ بھی ہوں گے اس لیے باقی سب کے ساتھ اسٹیبنشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ملک کو اس سال تک پچانے کا اصل ذمہ دار ہے کون اگر مان لے کہ اسٹیبنشمنٹ نے بھی کچھ گلتیاں کی ہیں تو اب شاید ان کے کفارہ کا وقت آ گیا حکومت جو کل ڈگڈگی بجا بجا کر تماشا کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے غریب پرور بجٹ لائیں گے منی بجٹ نہیں لائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مصبت ہو گیا مشکلات کا ٹائم گزر گیا اور اب عوام کو ریلیف ملے گا وغیرہ 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 لیکن یو ٹرن میں منفرد مقام رکھنے والوں نے عوام کا پھر تماشا بنانے کی تیاری کر لی ہے بارہ جانیوری سے پہلے آئی ایم ایف کی ڈگڈگی پر ناشتی سرکار نے منی بجٹ کے نام پر سارے تماشے پورے کرنے ہیں ٹاکسز میں اضافہ کرنا ہے پیٹرل عالمی منڈی میں جس قیمت پر بھی ملے ہمیں آئی ایم ایف مارکہ ریٹ پر ہی ملنا ہے بجلی گیس کا ذکر کیا کرنا اس میں اضافے کے روز روز کے تماشوں کو تو عوام نے اپنا مقدر مان لیا ہے لیکن تماشے کی انتہا تو یہ ہے کہ عوام کو عزتیوں میں جو مبتلا کرنے کے بعد جب وزیر آزم یا ان کے معاشی جادوگر کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب ان معاشی تماشوں کے بعد کوئی دل جلا اگر حکومت سے یہ کہہ دے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے تو آپ نے بھی شرمانا نہیں ہے تو کیا وہ حق بجانے بھوگا معیشت، معاشرت اور سیاست کی انہی تماشوں پر آج ہم بات کریں گے شوکر ترین صاحب تو کہتے رہے کہ وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں سات سو ارب کے ٹیکسز کا کہا گیا تھا لیکن ساڑھے تین سو ہم نے لگائے ذرا ان کا موقع بھی آپ کو سناتے ہیں آئی ایم ایف نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں یہ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یہ نہیں لگے گا ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے سات سو ارب کا تھا تو ناظرین ساڑھے تین سو ارب لگے تھے جو بجٹ آیا تھا دوہزار اکیس بائیس کا اور ساڑھے تین سو ارب جو جس پر ڈٹ گئے تھے شوکر ترین صاحب وہ اب جا کے جو ٹیکس شوٹ ختم ہونے والی ہے اس میں سات سو ارب پورے آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے لگائی دیئے ہیں تو محمد مالک صاحب گمٹ تو کہہ رہی ہے ایک طرف کل بھی ہان سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا کا ست ساترین ملک ہے تین سے چار مہینوں میں مہنگائی بلکل ختم ہو جائے گی یہ منی بجٹ کے اندر کہتو رہے ہیں کہ نان فود آئیٹمز کے اوپر ہم لگا رہے ہیں لیکن زیرہ پٹرول مہنگا ہوگا دیگر چیزیں مہنگی ہوگی اس سے فود آئیٹمز کے اوپر بھی سارا پریشر آنا ہے تو یہ کہنا حکومت کا کتنا درست ہے کہ اس سے کوئی تحاس فرق نہیں پڑے گا عوام کے اوپر جو متوسط طبق ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ ہوتا ہے سمجھ کے آپ بولیوم کیا ہوتا ہے اگر پینسلز پہ بچوں کی کتابوں پہ آپ میں ٹیکس لگانا ہے اور پتہ لگے کہ سال میں ٹوٹل آپ کو آپ کو اکٹھا ہونا ہے چار کروڑ لیکن یا پانچ کروڑ لیکن اس کے اوپر آپ تباہی پھیر دیں پورے لوگوں کی ویسی تباہی یہ پھیر رہی ہیں یہ ایک بالکل مجھے تب یہ لگتا ہے کہ اپسلوٹلی ایک پینک میں گورننٹ چل رہی ہے اور اب بالکل ڈکیشن پر چلی گئی ہے آپ کو پتہ ہے آپ بھی صرف پروگرام کرتے رہے ہیں ہم بھی کرتے رہے ہیں میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں جو یہ پالسیز آئی ایم ایف کی جساہ یہ ایمپلیمنٹ کروا رہے اور لے کے آئے ہیں اس کا سوائے ہماری تباہی کے کچھ نہیں ہوگا یہی گورنر صاحب تھے ایجپ میں تھے ایجپ میں جو انہوں نے کارنامے کی ہمارے سامنے ہیں جو آئی ایم ایف نے کیا ہمارے سامنے ہیں سکسٹی ایٹھ فیصد لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ایجپ کے اندر یہاں بھی آپ دیکھئے کہ جتنے ان کی پالسیز ہیں ساری گروس کی تباہی پھیر رہے ہیں یہ آپ کی مہنگائی اکروس تر بورٹ یہ لا رہے ہیں جب آپ لندے کے کپڑے نہیں چھوڑتے گبرانا پڑے گا ہمارے عوام کو خان صاحب بشک کہتے رہے ہیں نہیں گبرانا آپ مجھے بتائیں سائیکل یار کون سا امیر آدمی سائیکل چدا رہے ہیں میں کوئی سیگمنٹس کو آپ دیکھ لیتے ہیں اکروس تر بورٹ کے کچھ چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں جس ملک میں تین سال کے اندر چھے فنانس سیکرٹری بدل جائیں پانچ فنانس منسل بدل جائیں پانچ چھے آپ کے انرجی کے سیکرٹری بدل جائیں چار وزیر بدل جائیں اور ابھی اب لسٹیں لے ہی جائیں یہ تو بھی موٹی موٹی لسٹیں ہیں جو پنجاب میں آپ پہ ہو رہا ہے جہاں ایوریج افسر آپ کا تین سے چار مہینے رہ رہا ہے وہاں خاک پالسی بنے گی وہاں خاک پالسی امپلیمنٹ ہوگی پھر یہی ہوگا کہ جو آئی ایم ایف سے باہر سے پالسی بن کے آ جائے اس کو جو پی اسے دفتر میں بیٹھا ہوگا محمد بشیر وہ اس کو امپلیمنٹ کر دے گا بلکہ پالسی میکنگ کے لیے ٹائم چاہیے پالسی ڈیزائننگ ایگزیکیوشن کے لیے ٹائم چاہیے افسران تو آپ روز بدل دیتے ہیں جو آپ شاکت ترین صاحب کی بات سنوارے تھے کہ یہ منی بجٹ نہیں ہے ہم نے تو سات سو عرب کے ٹیکسز لگانے پر مجبوری ہمیں آئی ایم اف نے ڈال دی تھی ہمارے گلے میں پھندہ ہم اس کا بھی ہاف لے کے آ رہے ہیں تو یہ منی بجٹ نہیں ہے یہ منی بجٹ ہے یہ ایسا بجٹ ہے جس نے سب کو بدنام کر دیا ہے حکومت کو بھی بدنام کر دیا ہے اپوزیشن کو بھی بدنام کر دیا ہے اب اپوزیشن میں تو ہم بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے تو اصل ذمہ دار اس کی حکومت ہے نا آپ بجٹ پہ بجٹ لائے جا رہے ہیں ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے چلے جا رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا پانی رہے آپ نے ایک ٹارگٹ اپنا دیا وا تھا اس ٹارگٹ تک آپ پہنچ نہیں پا رہے یہی وصیر آسم عمران خان صاحب تھے جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون جو چار پانچ منسٹر یہ تبدیل کر چکے ہیں سب کے سارے کا سارا وہی سرکاری بابووں والا طریقہ اکار ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے بڑھے قسم کے لوگ ہیں جتنے بھی انہوں نے سوائے حماد عزر کے وہ ایک درمیان میں جو ہے ینگ سر آئے تھے باقی یہ سب لوگ اسی سسٹم کی پیداوار ہے اب تو یہ بہرحال ایک پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم اس وقت اتنی گہری معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے میں کوئی معاشی تدیعہ کار نہیں ہوں میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں لیکن میں اسی سسٹم کا حصہ میں اسی سوسائٹی میں سروائیف کرتی ہوں میں اسی ایکنومک ویل کے اندر پسنے والے لوگوں میں سے ایک ہوں ہم ان لوگوں میں سے جن کو سوسائٹی میں بڑا ویل آف سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ تو اثر ہی نہیں پڑتا مہنگائی کا لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سفید پوش لوگ ہیں ہم لوگوں کے لیے سروائیف کرنا اگر مشکل ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ اپنے دفتر جاتے ہیں آپ آس پاس دروں میں دیکھتے ہیں اپنے بازاروں میں گھومتے ہیں بہت مشکل ہو گیا ہے تو مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جب آپ جائیں گے عوان کے پاس اسی لیے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کے لیے ای وی ایم کا جو ہے وہ ایک رولہ ڈال دیا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی کہ واشنگٹن کنسنسس پہ یہ ملک جو چل رہا ہے اب نہیں چلے گا یہ نائنٹین سیمیٹی تھی کے کانسیچوشن کے تحت نہیں چل رہا یہ واشنگٹن کنسنسس کے تحت چل رہا ہے جو کہ امریکہ کی جو فیناس منسٹری ہے آئی ایم اف اور ورل بینک کے درمیان ہے ہم غلام ہیں ہماری بلکل ٹھیک کام محمد مالک نے کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے